اور اللہ پھر یہ ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر فائدہ مند ہو اسی کو پھر دنیا میں باقی رکھتا ہے چاہے جو جو چیز بے فائدہ ہے اللہ اس کو دنیا سے اٹھا دیتا ہے یہ اللہ کا شروع سے اللہ کا یہی نظام رہا یہی قانون رہا ہے یہ قدرت رہی ہے اس سے جو فائدہ مند ہے وہ باقی رہتا ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ روت سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر سترہ میں اللہ نے فرمایا کہ کہ اور جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے تو وہ جمین پر باقی رہتا ہے یعنی جمین پر ٹھیرتا ہے نہیں تو وہ باقی نہیں رہتا اللہ نے یہاں پر دیکھ دھاتو کی مثال بھی کہ اس طرح تم جمین کے اندر سے دھاتو نکالتے ہو سونا چاندی لوہا اور اس کو تم پگلاتے ہو اس کے اندر جو میل ہوتا ہے وہ میل کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر جھاگ بنتا ہے کچھ پرکریہ کی جاتی ہے اس سے جھاگ بنتا ہے پھر جھاگ کیا ہوتا ہے کہ اس بھی سے ختم ہو جاتا ہے جھاگ اڑ جاتا ہے بیکا تھا وہ میل تھا تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے وہ پھر اڑ کے ختم ہو جاتا ہے آپ کے پاس میں اصل مادہ رہ جاتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے جو کام کا ہے آپ کے باقی جو اس میں بے فائدہ تھا اس کے اندر میٹی تھی اس کے اندر جو خار تھا اس کے اندر جو گندگی تھی وہ سب نکل جاتی ہے آپ کے پاس میں پیور سونا رہ گیا باقی سب چیز کیا ہو گئی اڑ گئی اس میں سے ہٹا دی جاتی ہے اڑ کے چلے جاتی ہے بھاپ بن ختم ہو جاتی ہے تو اصل باقی رہتا ہے اللہ اسی کو رکھتا ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کے لئے انسانوں کے لئے بھی وہی اللہ نے یہ مثال اس لئے دیئے کہ انسانوں کے لئے بھی یہی کہ جو انسان کے لئے فائدے مند ہے جو سماج کے لئے فائدے مند ہے جو اس پرکتی کے لئے اس قدرت کے لئے فائدے مند ہے جمین کے لئے فائدے مند ہے جانوروں کے لئے فائدے مند ہے اللہ اس کو باقی رکھتا نہیں تو پھر اس کو انسانوں کو بیٹھا دیتا ہے اس انسانوں کو رکھتا نہیں اس کے اندر پھر یہ وصول ہے اللہ کا پھر اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ اللہ یہ دیکھے گا کہ یہ جو ہے یہ مسلمان ہے یہ مومین ہے یہ ناستک ہے یا اور کسی درمکہ ماننے والا ہے اللہ کا وصول یہی ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو یہاں سے اٹھا دیتا ہے جو فائدہ مند ہوتا اس کو باقی رکھتا ہے بے فائدہ چیزوں کو اٹھا دیتا ہے اب چاہے اس کے اندر کوئی بھی ہو اور اگر جو اس کے اندر جو فائدہ مند ہوگا تو اللہ اس کو آگے بڑھائے گا اب وہ چاہے کوئی بھی ہو اس کے لئے مسلمان ہونا ضروری نہیں اللہ اس کو جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر مسلمان فائدہ نہیں دیں گے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے آج ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ کسی کو فائدہ نہیں دے رہے تو وہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں تو جمین میں بس وہی رہتا ہے یہ شروع سے ہے یہ جمین کے اندر پہلے جب یہ جمین کے لیے آج سائنس بھی کہتا ہے اللہ نے قرآن میں بھی اس کا اشارہ کیا ہے کہ یہ پورا سب ایک تھا اس کے بعد میں آتی فٹا اور اس کے بعد میں اس سے تمام چیزیں وجود بھی کے اندر آئی تب یہ جب نکل کے آیا ہے تو اس کے اندر انتیائی جمین بہت گرم تھی یعنی یہاں پر انسان تو کیا کوئی بھی چیزیں رہ نہیں سکتی تھی اس کے اندر سے لاوہ اُبلتا تھا اتنی یہ گرم تھی اور اس کے بعد میں اتنا ہائی ٹیمپریچر تھا کہ کچھ سی چیز کا یہاں پر وجود نہیں ہو سکتا تھا پھر دیرے دیرے یہ تھنڈی ہوئی اور اس کے بعد میں پھر اللہ نے انسان کو جمین کے لیے ہی پیدا کیا تھا پھر یہاں پر اللہ نے پھر بہت ساری تمام پھر اس کے بعد میں اللہ نے یہ پھر تھنڈی ہوئی پھر دوسری چیزیں یہاں پر لوہی کی جو جو جرورت تھی انسان کو اللہ نے پھر یہاں پر لوہا دیا لوہا نازل ہوا اللہ نے قرآن میں سورہ حدیث میں فرمایا کہ انہیں لوہی کو نازل کیا لوہا یہاں پر نازل ہوا اس کے بعد میں یہاں پر پانی بھی آیا گیا بھار سے اس کے بعد میں پھر جمین پوری تھنڈی ہو گئے اور اس کے بعد میں پھر یہاں پر پیڑ پودے ہوئے اور اس کے بعد کیٹ پتنگے ہو اور اس سے بھی ترقی کرتا اللہ نے اپنے نظام کے تیر سے جانوروں کو یہاں پر پیدا کیا پھر یہاں پر اتنے بڑے بڑے جانور بھی آگئے جس کو آج ہم جانتے ہیں جن کو ڈائنسور کہا جاتا ہے تو اگر وہ ڈائنسور ہوتے تو انسان یہاں پر رہ نہیں سکتا وہ تو تباہی مچا دیتے ہیں آپ نے ان کی فلمیں دیکھی ہوں گی اس کے اندر آپ کو بتایا تو اللہ نے پھر کہا کہ جب انسان کو لانا تھا تو ان سب چیزوں کو اٹھا دیا کیونکہ یہ انسان کے لئے نقصان دے تو انسان کے لئے فائدے مند ہے وہ جب ان پر رہے گا چاہے جو ہو تو اللہ نے ان کو بھی اٹھا دیا جو چیز کام کی نہیں اللہ نے یہاں پر اٹھا دیا اور بھی جانور وقت شیر بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے ان کے تعلق سے آج ہم دیکھتے discoveries وغیرہ پر آتے بہت بڑے بڑے وغیرہ جو انسان کے لئے بہت زیادہ نقصان دائک تھے تو اللہ نے سب کو اٹھا دی کسی کا سائی چھوٹا ہو گیا اس کے اندر جو ہمارے کابو میں آنے لگی تو پھر ان کو اٹھا دیا گیا اور جو فائدے مند ہے وہ یہاں پر رہا اور اسی طرح یہاں پر جمین کے اندر یہ بھی پھر اللہ نے بہت ساری یہاں پر اس جمین کے protection کے لئے یہی نہیں کہ صرف انسان کو رکھ دیا اب اس کے بعد میں اس کے اوپر لیئر gases تھی gases کو بھی یہاں پر اٹھایا اللہ نے پھر gases پوری لیئر بنا دی جس کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں کیونکہ یہ سورج کی روشنی ہم تک آتی ہے تو پوری شنکر آتی جس کے وجہ سے نقصان ہم تو نہیں ہوتا لیئرے رکھی اللہ نے باہر سے بہت ساری چیزیں ہم ہم پر گرتی رہتی ہیں لیکن وہ ساری چیزیں ان کے اندر آ کر جل جاتی ہیں ہم تک جمین پر نہیں پہنچتے تو یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی تاکہ یہ سب چیزوں کو اللہ نے دور کر دیا جو نقصان پہنچا سکتی تھی اور جو فائدے من تھا وہ یہاں پر رہنے دیا تو یہاں پر انسان کو اللہ نے رکھا اور اس کو پھر اکتیار دیا لیکن اکتیار دیا تو کہاں تک دیا اس کو ارادے کے اندر اکتیار ہے نیت کے اندر اکتیار ہے کوشش کرنے تک اس کو اکتیار ہے لیکن ریجلٹ پھر ریجلٹ نہیں ہے اس کے ہاتھ ریجلٹ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے انسان کوشش کر سکتا ہے عمل کر سکتا ہے لیکن ریجلٹ پھر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے